بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم یہ تمام یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کعبوں میں مصروف ہوں گے اور بہت اچھے سے گارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے تو ڈیئر فرنڈز یہ میرا جو گران فلور پر سمال ویجیٹیبل فیلڈ ہے اس کو آور ویو دے رہی ہوں یہ میں آپ کو اکثر روف ٹاو والا دیتی ہوں تو یہ آج میں گران فلور والی ویجیٹیبل دکھا رہی ہوں تقریباً میں نے اس بیس قسم کی ادھر سبزیاں لگائی ہوئی ہیں گران فلور سی سبزیاں ہیں اور ان کی گروت کیسی ہو رہی ہے اس سبب میں آور ویو دوں گی اس کا اور غور سے میسا جڑے رہے گا اور دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے موٹیویٹ ہونا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی سبزی لگانی ہے اگر گران فلور پر جگہ نہیں ہے تو روف ٹاوپ پر لگائیں تو گملوں میں تھوڑی تھوڑے کر کے آپ انشاءاللہ لگانا شروع کریں وہ آپ فلی آرگینک ویجیٹیبلز لیں گے اور سیتھ من سبزیاں کھائیں گے تو ڈیر فرنس یہ دیکھیں یہ میرا میتھی میتھی ہے اور ساتھ میں آپ یہ چھوڑ چھوڑے پرانٹس نظر آ رہے ہیں یہ بینگن کی پودے لگائے ہوئے ہیں میں نے سائیڈوں پر اور یہ دھنیاں بینگن کے ساتھ لگا ہوئے ہیں تو یہ کچھ فصل جب بارشی ہوئی تھی دو آفتے پہلے ہیں تو وہ کافی خراب ہوگی لیکن اب اگ گئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ گاجریں ہیں یہ گاجر کی فصل ہے اس میں میری ویجیٹیبلز لگی ہے سمال ویجیٹیبلز لگی ہے یہ ٹماتر کے پودے ان پر آپ دیکھیں کہ کلیاں نکل آئی ہیں انشاءاللہ جلدی ہی ٹماتر بننا شروع ہو جائیں گے تو ان کو میں کسی سٹک منگ رہا ہوں گی تو ان کو اچھے سے مطلب سپورٹ دھونگی کہ یہ پودے اچھے سے کھڑے ہو جائیں اور فصل ان پر اچھی آئے تو انشاءاللہ اچھی فصل ہی آئے گی ہیلڈی ٹماتر مجھے ملیں گے روپ ٹوپے بھی میں نے اس سے زیادہ آترا کی سبزیاں لگائی ہیں ساتھ آپ دیکھیں یہ شلجم لگے ہیں یہ یلو والے شلجم ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دوپسن کی شلجم آنے لگائے ہیں یہ یلو اور اس کے ساتھ آگے جو آپ کو وائٹ سے ہوتے ہیں یہ والے شلجم آنے لگائے ہیں روپ ٹوپیلے اور پینچ شلجم یہ سکنارے پہ آپ کو یہ دیکھیں ممبرے کے کھوڑے ہیں ساتھ میں یہ مولیاں شروع ہو گئی ہیں یہ ریڈ مولی جو ہوتی ہے سیلر میں آپ نے دیکھا سورا کھلر کی جو مولی ہوتی ہے گول کھلر کی یہ والی میں نے لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ وائٹ جو لمبی مولی ہوتی ہے یہ وہ والی مولی ہے اور اکثر میں نے بولا ہے کہ یہ باہر ہیں میرز جتنی ہوتی ہیں وہ بھی سبزی لے جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا اکثر اس میں سے مطلب کافی ساری نکالی ہی ہیں جس اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آسانی سے لے جاتا ہے اس ہاتھ میں ابھی فیشی پسی میں نکالی ہے دیوٹی سے آنے کے بعد میں اکثر مطلب جب گھار آتی ہوں تو اس سے پہلے میں باہر کا ایک راؤنڈ کر کے جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں تو اکثر مطلب سبزی توڑ کے تو اس کے پتے پینکے ہوتے ہیں اور وہ یوز کی ہوتی ہے تو جس کے جو نصیبی ہوتا ہے میں نے کبھی کسی کو روکا نہیں تو اللہ تعالی جزاک اللہ کہ اللہ اس کا مجھے عجر دے یہ دیکھیں یہ سارے مونگرے سائیڈوں پر مونگرے لگے ہوئے ہیں اور مونگروں کے اندر یہ لسن کی فصل ہے تو دیئر فرینڈ لسن کی فصل میں تین سال سے گارڈنگ کر رہی ہوں تین سال سے یہ فصل میں لسن اپنے گھر کا استعمال کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ سائیڈوں پر میں جو خالی پلوٹ ہے وہ دکھان نہیں چاہی کیونکہ اس میں کافی مالی جو ہیں میرے کیل میں اگلے علاقے کے جتنے مالی ہیں وہ سارے علاقے ادھر ہی اپنا وہ پتے اور یہ سارا اگر بھی جدھر پینکتے ہیں تو انشاءاللہ میں جلدی سفائی کروا ہوں گی اس میں مالی بھائی کو پہنگ کروں گی دیوٹی پیوری کو تو آ کے تو اس پارٹی سفائی کروا ہے اس کے بعد میں آپ کو کھلی لب اوورویو دھوں گی کہ کیسا یہ لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں مولی ایک ہی کال ہوگی کیونکہ اکثر جب میں آتی ہوں تو میں ایک آدم مولی میں بھی لے لیتی ہوں تو یہ چھوٹ گئی کیونکہ زمین اگر آپ کی گلی نہ ہو نامالی نہ ہو تو اکثر ہو جوتا ہے خوش ہوتی ہے زمین تو وہ زیادہ جکڑا ہوتا ہے علیہ اس کو مٹی کو بیچ میں نکل جاتی ہے یہ دیکھیں ریڈ مولی اور یہ سیلڈ جب آپ بناتے ہیں تو سیلڈ کے اندر جب یہ ریڈ مولی کا آرچہ پڑالتے ہیں یہ اندر سے وائٹ ہوتی ہے تو باہر سے ریڈ ہوتی ہے تو بڑا اچھا سلاعت یہ مطلب لپ دیتی ہے بڑا خوبصورت سلاعت اس سے سجتا ہوئی ہے کھانے کو بھی دل چاہتا ہے تو یہ دیکھیں دی یہ کچھ یہ سامنے بلڈنگ ہے کافی اونچی تو دھوپ کامی ملتی ہے جس طرف دھوپ نہیں ہے ادھر فصل کام ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی دھوپ ملتی ہے وہاں آپ دیکھیں کہ یہ سبزیاں بہت اچھی نکلی ہوئی ہیں روگ رہی ہیں یہ میں نے دیکھ یہ یلو شلزیں بھی ایک توڑا ہے تو اب انشاءاللہ دیکھیں کہ جیسے سبزیاں زیادہ ہوں گی تو یہ فصل اور زیادہ تک دیکھیں تو آپ کو بڑا اچھا ساف سترہ سا کھیت تظار آئے گا ساتھ نے کھا کہ میں مطلب نہیں وہی بات کی دکھا رہی میں انشاءاللہ صفائی جب کرواؤں گی تو اس کے بعد اور دیکھوں گی تو یہ دیکھیں یہ گاجر ساری گاجر کے ساتھ میں نے یہ بولا تھا کہ یہ دیکھیں بیٹ فوٹ کے پودے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ریٹ پتوں والے یہ چکندر ہے اور جو کہ صحت کے لئے یہ بہت اچھی آپ پاؤنٹ کرتے چاہیے گے کتنی سبزیاں یہ آپ کو پتہ گو بھی یہ مطر کی پودے ہیں یہ دیکھیں یہ مطر کی پودے ہیں اس کے ساتھ بھی میں کچھ لگاؤں گی اور یہ دیکھیں کہ مطر کے ساتھ ادھے بھی آپ کو بیٹھوٹ جو ہے چکندر کے مہنے پودے لگائے ہوئے ہیں اور یہ مہنے جووار کے ساتھ 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 جرمیوں میں اچھی ہے کالی پوری ابھی بھی یہ کفی پھول لگ رہے ہیں کفی ساتھ زیادہ اس کے مطلب پھال ہے ابھی میں نے اس کو رموک دہی کروایا ابھی کیونکہ یہ پھل دے رہی ہے تو اس کو ویسے بھی مطلب یہ اس میں جھکڑا ہویا اچھی مطلب لکتے رہی ہے تو ابھی نہیں نکا رہے اس کو اور یہ لسن کی سائدوں پر ابھی صلاحات پتہ بھی ہے جو کہ ابھی بہت چھوٹا ہے آپ کو سیسے نظر نہیں آئے گا مونگرے اتنے ڈھیر ہو جاتے ہیں مونگرے لیکن جانے یہ دیکھیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مونگرے اس پر نظر آئیں گے پھول نکل آئیں گے اور پلوٹ سامنے نظر آ رہا ہے پاہ کچھرا تو صفائی کے بعد میں وورویو دیکھاؤں گی کہ مطلب کیسا مطلب میرا فل گارڈن آپ کو نظر آتا ہے اس لئے میں مطلب ابھی کو آوائیڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ جلدی مالی بھائی فرم کروں گی کہ وہ صفائی کریں تو دیئر فرنڈز امید کرتے ہوں آپ کو ساری سبجیاں بہت اچھی لگ رہی ہوں گی آپ موٹیویٹ بھی ہو رہے ہوں گے آپ دل بیچار آگا کہ ہم بھی لگائیں اور مساءاللہ ضرور لگائی بہت ساری ویجیٹیبلز گرو کر سکتے ہیں اور لیفی ویجیٹیبلز سٹارٹ کریں سردیوں میں پکوڑی بنائیں گھر پالک پکوڑی بنائیں مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے مجھے یقین جا رہی ہیں آرگینک ویجیٹیبلز آپ سلاد بنائیں بہت مزے کا سب کچھ ہوگا دیئے فرنڈز آپ موٹیویٹ ہونا مجھے دعا مجھے لازمی کیجئے گا پلیز میرے چاروں پورشن کا جو گارڈن ہے اس کو دیکھ گا اور دیکھنے کے بعد آپ موٹیویٹ ہوں گے میں نے بھی دو چار دنوں سے ہی شروع کیا تھا پین سال میں میں نے اتنی ایکسپیٹ ہو گئی ہوں کہ میں مطلب ایک پودے سے کئی سارے پودے بنا رہی ہوں اور ساری ویجیٹیبلز بھی لے رہی ہوں دیکھیں گرون فلور کا جو میرا یہ ویجیٹیبل فیلڈ ہے سمال ویجیٹیبل فیلڈی سے کہیں زیادہ سبزی ہیں میری روپ ٹوپ ہیں